افیدیر تو پر گرام جاری ہے ساری توساں ساریہ نے ناتا بھی سوڑیاں تکاریر بھی تھائی اللہ بلعزت این محفل کو اپنی بارگاہ چکو بولو منظور فرمان آمین ماشاءاللہ اتنا مجمع ہو اور اتنی آواز کا مامانہ یا توساں تھکنے بیٹھے ہوئے یا ایمیں مجبوری کنگوائے بیٹھے ہوئے جو لوگاں یوں پیر لیتیوں ناتی ویزی کلخانی دے آیا خیر اللہ رب العزت بیوی دی بخشت فرماؤے آمین چاندہ بولیے اللہ تاکو بولنے دی توفیق اطافا آمین نہونا آمین آئیے سارے نمی مدہ اللہ بیوی دی بخشت فرماؤے آمین ابردی کورونا رامتانہ دی فرماؤے حضورتی لخت جیگر سیدت النسائل آلمین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ آلمہ فاضلہ محطسہ مخقرہ بیوی خاتون جنت بیوی فاطمہ تنظہرہ دین کا چاہری نصیب فرماؤے بلکل ہی مختصر حاضر اور انشاءاللہ ختم پڑھا رہے سوں جڑے گلے توزن تھک ہوئے سو یہ تھکے بیٹے ہو دا ختم ہی پڑھا رہے میں قرآن حکیم دے وچو صرف دو آیتان قرآن پاک دیاں پڑھن اس دا ہی مفہوم اور تھوڑی جی میں گال محبت نال تک کو سنا منی ہے جو سننا چاہتے ہو جب تک توری سبحان اللہ نہ سی میں نہ بھول سکتا ہوں توری جڑی سبحان اللہ ہوں دیئے ہر عالم کو ہر خطیب کو ہر نادخاں کو ایک سمجھو حوصلہ ملے میں ماشاءاللہ سارے سننے گا میں بلا کہیں کوئی بھئی گال کرنے دے صرف آپ نے موضوع دیترا ساندھا پیان فرمایے محبوب اسا ہمیشہ علماء کرام کنے سنتے رہے ہیں اجڑی قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّذْ مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَاءِ اجڑی آیتیں انجھے پچھو بھی کچھ آحکام ہیں سمجھ آدھی بھی ہے تُوہ سارے سبحان اللہ ہیک دوگالی سمجھ بنجھو نا تُوہ سارے ہیں تُوہ بیڑے پا رہے ہیں مطلقا سرکار نے محبت مودت آبنی اہلِ بیتنال حضور دجڑے قرب جن انہا واسطے سرکار نے حکم فرمائے حقیہ جڑی سرکار نے اجرت دگال کی تی ہے کہ میں محمد والے کنوں کوئی شاہ نہیں مگتا وہ این چیز دے واسطے پچھو حکم جاری کی تا گئے کہ میں محمد ترے سک سالہ حیاتِ طیباد اندر دین کی تبلیغ کی تی ہے میں محمد تکو سدھے رستے دی کھائیں قرآن نازل تھے میں محمد تکو قرآن پڑھایا بھی ہے کیونکہ کافی عدو صحابہ کرام نے قرآن پاک حفظ بھی کی تا سرکار فرمائن میں دین دی تبلیغ دی کوئی اجرت نہیں مگتا ہاں جڑے میں قرآن تے آل چھوڑی وے ہندنال مودت رکھائی ہندنال مودت رکھائے قرآن دی تلاوت کرائے وہ نہیں تھا ہی مولوی گال کو ملا چھوڑے میں سرکار فرمائن میں کوئی اجرت نہیں مگتا کوئی توارکنوں کوئی شہر نہیں مگتا میری آل دینال مودت رکھائے گال در آل گئی والتو سا مطلب محبت جو رکھے زو یا قرآن پڑھ سو یا پڑھے زو والتو نہ احسان کرے زو احسان علاقم نہیں احسان بھئی چیز ہے سرکار فرمائن مخلص تھی کہ میری آل دینال مودت رکھنی ہے قرآن پڑھنا بھی ہے قرآن پڑھا منا بھی ہے جیڑی تبلیغ میں محمد کی تھی اون دی میں کوئی اجرت طلب نہیں کریں دا اور اللہ دین نزدیک بیٹھے ہوئے سبحانہ اتنا سارا مجمع اور اجری آباد گھٹا دی بھی اچھا بھئی میں ایک بھئی کہا تک سمجھ آمد رکھاتے ہیں ایک بھاری ہاتھ چاہتے ہیں لہوہ سبحانہ کہ کیونکہ کلخانی جڑیے بی بھی دیئے اور میں ذکر بھی سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ حادہ ہی کرنے مقایا کچھ دین دیں بس ہائرن ہکڑو حل جا کرے سوں صویر مذہب بیا دا شام کو بیا صویر پیر بیا دا شام کو بیا صویر استاد بیا دا شام کو استاد بیا دمڑ ملا آئے سمجھو دینال مزاگ آگئی ہے پیرانال مزاگ تھی گئی ہے لیکن اے آپ نے مسئلہ کو تو سا مضبوط رکھو ایمان اور خدا نہ خواستہ صویر پندہ بھی ہے مسئلہ کے شام کو بے پاسے ڈبین دیوے تو انہوں نے فرشتہ ہی آمن موت تھا اللہ سمجھ کیا نہیں آدھے پیتا اللہ جنہوں نے گال پڑی کابل ہے اور کابل ہے توجہ ہے میں ہر گال تھا سیمہ وار رہ سا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَبَدَّتَ فِي الْقُرْبَانَ سرکار تے قربچ کون ہیں کیا صرف پنج تن رکھا گئے کتنا سارا مجمع ہیں ٹھے سار دے لوگ بدل گئے میری نہ تقریر رکھویں دوئے تو ساں کڑے ہی کریں اللہ تو نہیں سارے ہیں زندگی سلامت رکھو عمران دراز عمران دراز کیا قربدے میں صرف اہلِ بیت صرف پنج تن اللہ نے اہلِ بیت کے کو آکے حضور نے اہلِ بیت کے کو آکے تلہین دے تباک دلو دیکھو سمانی آوے سبان اللہ یا تُسا دین سارے کون پڑھو یا سارے کون دین سکھاؤ بھئی تُسا ایک کام غلط کرنے دے بھئے سنی تُسا ایک غلط پیان کرنے دے بھئے یا دین سارے کون سکھاؤ یا جی میں ایسا آ دے ہیں ایسا آپوں نہیں آ دے اے رسول اللہ دے فرمانے تاکو پتائے حضور دی ازواجِ متحرات گیارہ شادن سرگار دیا اللہ دے نزدیک اہلِ بیت محمدِ گھر والے اللہ دے نزدیک حضور دی اہلِ بیت حضور دے گھر والے حضور دے فرمان دے نال پنج تن حضور دی اہلِ بیت یعنی اہلِ سنت و جماعت سنی پریلوی حنفی اللہ دے فیصلے کوئی پر حکم انہیں رسول اللہ دے فیصلے کوئی پر حکم انہیں اچھا تاکو سمجھ آئی کیا نہیں خیر ہاں چاہتا لوں سبار اللہ بڑا سا من کی تا اہلِ بیت کو اللہ مقام و شانتہ فرمائے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِیبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَسْوَاجِ مُتَحْرَات بَئِ یعنی کہ حضور تا پورا گھرانے دے بیت حضور تے چار دھیاں چار دھیاں حضرت امام جعفر صادق صحیح کنو ثابت کر سکتا کہ حضور تے چار دھیاں کیا بات ہے سبحان اللہ حضور تے چار دھیاں حضرت امام جعفر صادق صحیح کنو ثابت کر سکتا لیکن جنے میں لے آئیت تتہیر لازل تھی ہوں والے موجودہ حالت تے اندر سیدہ فاطمہ دو زہران سرکان گمہ در اندر کی بھی سینکو لکھ ہوں والے سیدہ فاطمہ دو زہران ہنباس پہلے تیرے تیرے تھیاں کینے میں سن حضرت عثمان غنی زنورین بڑھے وہ کینے میں سن دھیاں مسئلہ تھا دیسہ تھا نمپہ چھڑ گئے چلو ہاتھ جاتے جیڑا تھر دا بیٹے زمان اللہ تیرہ حسینی ہے مسئلہ شدہ کرنا ہو میں اللہ تعالیٰ رسول کو حاضر ناظر کر کے آنا بیٹھا ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی صحابہ حضور دے دھرتن اہل بیت مصطفیٰ دے گھر دے دھرہ لندہ اپنا مقام ہوں دے گھر لندہ اپنا مقام ہوں دے لیکن سارے علماء اکلام لکھدن کہ سیدہ فادمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ حاکو اللہ اتنا مقام ارشان عطا کی دے کہ بغیر اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بغیر اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں فرمائے سیدہ فادمہ دوزہرہ دا او مقام ارشان ہے کہ بے شک اگر جبریل دوڑی ملائکہ دا سردارے جب تک سیدہ فادمہ دوزہرہ اجازت رہنے میں سیدہ فادمہ دوزہرہ دے بہنے جبریل آنے ہی کہنا چٹی دا ہی جبریل دی حضرت مریم سینڈ کو لائیا آ کیا کرنا گیا سوڑے آمائے دو کو پوتر نہیں مڑایا جبریل دا کیا کہا پوتر مطرے دے اچھا دیں ایک مسئلہ ایک مسئلہ حال کر چھوڑنا نراز نہ تھی سباہ ساکو آتن کے سارے دے فتوان آئے گئے انتو سا پیران کو ناکے پوتر کیوں گی رنڈ میں دے کوئی پیر دا کو پوتر دیں گا تاگو کہا کے پیر پوتر دیں گا چلو میں آدھا ہوں میں خدا پیر ہوں تاگو کہا کے پیر پوتر دیں گا مزاران دے کیا کرنڈ میں دے مزار دے من کے منتا منوتا کیا منگ دے سیدنا ستی کے اکبر دا گزر ایک قبرستان دے نال تھی حباد جھولے جھولے دنال آتا ایک وال مبارک لڑی مبارک تا ایک وال مبارک قبرستان دے مجمعن بیا اللہ نے فورا جبریل کو بھیڑیا جتنے قبرستان دے قبر دا عذاب تھی ایک قبر دا عذاب اٹھا گیا اللہ کیوں تیرا قانون بدر گئے فرماتے گو بدر گئے نہیں ستی کے اکبر دی دا ہی دا ہے کہ وال مبارک اندر چلے گئے اللہ 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 ایک وال مبارک اندر قبر دے ازاپے مقتر دے تھردہ بیٹے سبان اللہ کے اللہ کو جو لوگ دا میں کوئی میٹے دے بیٹن پترن جی میں میں کوئی ڈھائک نہیں نہیں آو میں اللہ 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 الحمدللہ ایک کوئی سئی ٹھر رہو ہی سئی یہ دا حضور دا فرما نے اجرے بلے میں محمد دا ذکر تھی انہ جلیس ہو میں محمد موجود ہونا وال میں دیتاں کہ دوسرا پیرا گول کیوں میں دے بے جو آکے کتی نہ پیرا گول نہیں میں دے نہ پتے کتی یا ہی کھا بے نہ کتی مزارہ دے منگے نہ کتی دربارہ دے منگے ملابی ساتھ اٹھ 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 مازم آگے کئی پیر کو نہ منگے میں من مسئلہ حل کیتا کہ کتی اگر یا ہی نہیں کھان دی یا ہی آلے کو نہیں منہ دی یا کئی پیر کو نہیں میں دی یا کئی مزار کو یا پھول تھا گے نہیں گھن دی کہ یم دیویدہ کتی لے پتر کہ اصحابان یوں کئی ولید تردے اصحابان کے دعا مگدہ ہے کریما ہی دے ست کے دے چا دعا دے ست کے دے چا پر ہیک دے سمجھ رکھے کہ سارے ایسا سنی ڈاور ڈھول تھی گئے سارا اسلام تسا کیا سمجھے کہ سارے سنی پھیٹ گئے نہیں تاکو پتہ ہی کہیں جی اے دین کو بچا مڑوالا دین کو چلا مڑوالا دین کی پیارہ دیرہ داری دیرہ مڑوالا بے شک امام حسین جنہیں بہتر تن قربان کی تھے لیکن اگر دین کی بنیاد کو مصبوط کیتا سیدہ صدی کی اکبر سے جہاں سرکاہ دا ظاہری بھی سال تھیا حسین پاک حسین پاک دہ ہوں والے چھوٹے ہیں دیشہ کا ہر صحابی نے اہدرہ مکھتے سیدہ صدی کی اکبر نے ممبر چھوڑے صحابہ موجودن خریفہ اکبر ہن وقت دا حاکم ہی جو کو چاوے سیدہ صدی کی اکبر جو کو چاوے نہ کر سکتن لیکن حسین پاک ہے فرمائے ممبر سارے نانے دا سمینو آر آسمان دی بات چاہی سانے کن سیدہ صدی کی اکبر تلے لے گئے آپ ممبر دوتے بیٹھے فرمائے دیکھو ممبر توڑا نظامی توسا سرداری توسا صدیق پاک نالا میں نا بے شک حضور نے مقام اہل بیت کا دسائے سیدہ کی اکبر نے عدب کر کے دکھائے کہیں دا تعارف غلط کروایا مند یا نا کوئی بندہ آنڈ جاڑے حافظ محمد امتیاز ہے بڑا سوڑا یعنی کہ ہر پیر ہر عالم ہر ادنا عرفہ والا جیڑھا بندہ آنڈا پہ ان کو عدب اہتراماً مدے مقام دے مطابق بارنا تعارف کرنے بارے دلتے اندر عدب پیدا تھی دے جو عدب دنا کوئی بندہ جیوں سے مدے تعارف کرواڑے بے میرے خیال دے مطابق کوئی آکے ہوئے مراد پور دے پیر ہیں آئے بہر لیکن کیا ہے عدب تیرے میں نے سکھایا بے سی عدب نسایا بے سی بھی پیر ہیں لیکن کیا ہے کہ انہ دا مقام میں بلتا کونے سیسن دلتے اندر عدب پیدا تھی یہ میں صدیق صحیح نے ہر صحابی کو فرمایا حضرت عمر صحیح نے غلامی دا حق ادا کیتا اگر صدیق یا اکبر ایرا مانو میں نا سرکار درن لے روزت اندر کیا نا ستے ایک بھئی بڑی مصبوط گار کرو ہا چال دل ہو جا سبحانہ مرحبا بھئی اترا تھرے اور تھر تنمہ اللہ سینے ہواں کھولی ہوئی حضور دا پورا گھرانہ پاکے عرف و عالہ گھرانہ پنچ تن سوما نہ کہیں کو اللہ نے مقام بیتے نہ کہیں کو شان بیتے گانتی دی بھی 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 مریم سینڈ دی اور جبریل آ گیا آکھے تہاں کہ میں کو اللہ نے بھیجے میں عیسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام دا نور چاہیے لہذا بغیر عبید عیسیٰ دنیا دے تشریف کے ناسی تو آنے جسا میں ادھار دے اندرو لیکن بی بی سائے نے فرمائے میں تا پارسا بی بی ہاں میں تا غیر مردی آباز ہی کیا نہیں سنیا تک تو تو میرے حجر زندر کی میں آگئے ہواں کے سننا میں تا کو پوتر بھی مڑا ہمارا چھتی راڑی جبریل دی اور بشری سورہ دے جائے نوری ملائکہ دے سردار ایتھ مولوی نہیں اڑ دے اڑ دے سرم میرے مصطفاد نور دے حضرت حضرت عزرائیل علیہ السلام جلے موسانہ نبی علیہ السلام جلو حقابس کرنگی ڈاریکٹ چوانگیا پہنگی جلے بھی لگے نا تھے آپ نہیں چماٹ ماری آکھ کٹھی دے والا وال رکھتے نا والا واپسی اللہ دی بارگاج اگو کریم پچھا کیا تھے تیرے نا کیا اللہ نے نا رہی چاہی ان کو ایک بتا لگیا جو چماٹ لگیے آکھ نکل پئی والا اللہ اگو اللہ کریم نے پچھے تیرے نا کیا تھے باتا بھی ہی نہیں جو موسانہ نبی علیہ السلام نے چماٹ ماریے آکھ نکل گئیے لیکن اللہ نے ہنمہ کیا تھے آگے تیرے نبی نے چماٹ ماریے میری آکھ نکل پئیے فرمایا تو کیا سمجھئی جی میں ویس ہاں چیڑھی جاتے بدرانا جی میں روح قبض کرے نا ودا کریسیں ودا دیکھو پتا گیا نہیں میرے نبیاں کلکی میں بنیے اللہ نے شیطان ابلیس کوا کیا جو تُو میرے آدم کو سجدہ کروں آکھیں کیوں سجدہ کرا میگو تیب بڑا بڑے بھائی چو آدم کو بڑے مٹی چو بھا ترو خوز اتو دے مٹی داروں خوز دلو دے ماہی آدم کو سجدہ کرا فرمایا تو میرے نبی دی عزت نبی کی دی تو میرے نبی دی مقام کو نہیں سمجھا ہی ماستے میں تے کوئی لانتی پہ بڑے نا تے کوئی شیطان پہ بڑے نا لہٰذا میری جنت جو نکل بڑے نا یعنی کہ ایماندار اوہو تھی دے جنہ دل دندر نبی دی محبت یوں دی نبی دی عزت پتا تکبیر ترے رسالہ ترے خلافہ ترے حیدری تُسا کیا سمجھے ایمی محبت مقام تُسا کیا سمجھے جنہا نماز سے پڑے پانی وقتی بلاو ایمان اللہ پڑھ میں دے تُسا کیا سمجھے جو روزہ رکھ تو ایمان اللہ پڑھ میں سے یا تُو نا حج پڑھ اگر تیرے دل دندر میرے مصطفیٰ دی محبت کہنی اللہ کو نہ تیرے نمازہ دی ضرورت ہے نہ تیرے حاج دی ضرورت ہے نہ تیرے زکاة دی ضرورت ہے ان کو ضرورت ہے تَصرف مصطفیٰ دی عطب دی ضرورت ہے ضرورت ہے تَصرف مقام مصطفیٰ دی ضرورت ہے اگر اللہ نہ چاہے ہا یا خرج من بدونی ہا شراب مختلفون اَلوانو فیہی شفاہ لِم ناس اشاہ دی مکی ودی اڑھ دی اور سار بیمانے کو کہیں میرے کڑے پھول دے کہیں میرے کتھاں کہیں میرے کتھاں اے بیٹھے ہوں دی مال کیا تھی یا حضور نے ہی ایک ڈاڑے کو سلیا قربان تھی ہم مصطفیٰ دی مقام دو ہر بولی جانا در شہدی مکی کو سلیا اور آ ساری دیمار کڑوے پھولنے دی را سوچنی ہے مالا کتھے دی بانی ہے مٹھا کیوں تھی میں دے موقعی میرا مصطفیٰ ساری دیمار بے شک اثر کڑوے پھولنے دی را سوچن ہے لیکن جو میں نے کتھاں جوان کے بانے آئے میرا مصطفیٰ تو آنی ذات درود و سلام پڑھ دیا ہے اللہ تو آنے درود ساتھ کے ان کڑوے را سکو مٹھا کر چھنے اللہ قرآن اچھ بیان فرمائے و جہ کوئی بخار ہوئے جہ کوئی نزلہ ہوئے زکام ہوئے اما دیکو ماں کی کھبا تے ٹھیک تیسی سردی لگی ہے پتر کو ایک کوئی پتہ کا نہیں ماں کی دکھا میں بھی بھئیا ماں کی نے بچ جڑی شفا رکھی بھئی میرے مصطفیٰ درودہ صدقائے سبان اللہ چلتا بڑا پھولے دے میں تو سے سبان اللہ ایک کوئی طریقہ پڑھا ہی وطن مولوی امان کو زور زور تا سبان اللہ ہاتھ کھڑے گا بھی ہاتھ چاہ جائے ہو سارے سبان اللہ قرآن اور حدیث سنن کے سبان اللہ کیکو ایک کوئی طریقہ پڑھا ہی وطن مولوی ایک کوئی طریقہ پڑھا ہی وطن پیر لوڑے ٹپے پڑھنا قرآن کوئل برسی قرآن سارے مصطفیٰ دین آتے کیاں کے ختم پڑھ دے ہوئے کیاں دوہ ہی مگن دے ہوئے قرآن یوں ثابت کروں دعا مگنا چاہے یہ کہے قرآن یوں ثابت کریں دعا مگنا چاہے یہ کہنی ایندہ ملا ہر جناتے دعا مگسو کرے سو استخبار مگسو مصطفیٰ دا وسیرہ ہمیں بندہ کنہ گا رہے میں شرطیہ تھا میں سڑے مصطفیٰ دا بیٹھا تھا جب تک رسول اللہ دی عصت احترام کہیں دے تلج کینی اگر کوئی بندہ دعا مقصرت نہیں مگتا اللہ نہیں سڑو دریجہ زبارہ اللہ رب العزت نے آپ نے محبوب بڑا مقام اور بڑا شان عطا کی دی حسان حضورت غلام ہے سادہ عقید ہے نرازہ کرنے میں دے بیٹھے سادہ عقید ہے حسان حفیس ہونے دے غلام ہے حسان حضورت اجادت درود پڑھو سرکار درود سنن حسان سلام پڑھو سرکار سارے سلام دے جواب دے میں لیکن کیا ہے درود سلام پڑھو یہ عقید ہے نال جیڑے بیلے حضورت فرمیدن کوئی محبت نال درود پڑھ دے میں محمد درود سنن دا محبت نال سلام بھیجے دے میں محمد سلام دا جواب رے نا درود سلام ایک ایسی واحد عبادت ہے جنہاں کوئی وقت تعین مقرر نہیں جیڑے بیلے درود پڑھ سو درود سننی سی رحمت وسی سارے عقید ہے کہ حضورت نے فرمائے پریشان کیوں بیٹھے اچھا نتول آنے ہیں دیدار کرنے ہیں کل قیامت علی جہاڑے نیڑے لکن ڈیس ہو یا کوئی نا اور چیڑا بندہ چیڑی چیز محبت رکھی سی قیامت علی جہاڑے ہون دے نال اٹھی شراب پی کے مرسی دے شراب نال اٹھی بدکرداری کھائے کے مرسی بدکرداری نال اٹھی مصطفیٰ دی جاتے درود سلام پڑھ کے مرسی دا اٹھی سی ہونے لے درود پڑھ دا بدہ سنیات ایک مبارک ہوئے تُو ایتھوی درود پڑھ دے اوٹھ کیا ارسیں اللہ حاسمہو و جبریل خاتمہو والبرا کمرکبہو والمعراج سفرہو و صدرت المنتہا مقامہو و قابقہ حسین مطلوبہو والمطلوب مقصودہو والمقصود موجودہو سید المرسلین خاتم النبیین سیٹھے میں سیٹھے میں انیس الغریبین رحمت لدانمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سیاج السالقین مصباح المقربین محب الفقرائی والغربائی والمساقین سید الساقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلہ طرف عفدہ رہیں صاحبی کعبہ حسین محبوب رب المشریقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ساقلین اب القاسم سیدنا محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ تیری نسل پاک میں ہیں بچہ بچہ نور کا تو ہی اینے نور تیرا سب گھرانا نور کا سبحان اللہ پاک بی بی مریم جبریل نے بھوکا ہماریا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تا نور چلا گیا آپ جسا میں اتحر کے اندر نو مہینہ دیوات عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو بی بی سینڈ چاہ کے قوم آلے پاس ایک دو روپے ساری قوم کٹھی تھی گئی ساری قوم کٹھی تھی گئی اجن تیری شادی نہیں تھئی اجن تیرا نکاح نہیں تھی نا تیرا اببہ بد چلا نہ ہی نا تیری امہ بد گردار ہی برا تیری ناجن شادی تھئی لہٰذا پتر کی تو گے نہیں حرون دی بھیڑ تیری امہ پارسا تیرا اببہ نیک تیری امہ نہ گناہگار نہ تیرا اببہ بد کردار پتر کی تو گے نہیں یا یہاں بکواس تھی نہیں پی نو مہینہ دا نبی آپ نی امہ دی گود یعنی ممبر مصطفی ممبر ان کو آتن جتا نبی بیٹھا ہو نو مہینہ دا نبی پتہ نبی جو اللہ دا نبی آپ نے جن اے آواز سنیا آپ نے قوم کی طرف اشارہ کتاب فرمائے پکواس بند کرو قال انی عبداللہ وآدانی القتاب وجعلنی نبی جتنی پکواس مار گی دے قال انی عبداللہ تک بتہ ماللہ دباللہ وآدانی القتاب وجعلنی نبی فرمائے اللہ نے میں کو کتاب لیتی میں تو نبی پڑھ گیا وہ نو مہینہ دا نبی بیٹھا دے ساری نبی کو پتا ہو چالی سال بعد نبوت اعلان کیوں کر نا حضرت چابر کھر دے سرکار گن پچھنے یا رسول اللہ تُس اگر نبی سرمایے تیرے آج اب آدم کی نبی محمد پہلے ہم تیرے اب آدم دیرہ علا گئی جس ہم محمد نبوت تاج پاکے تخت پہلے بیٹھا ہم تھی وَإِذْ آخذ اللہ نیسا کا نبی نما آتیت کم من کتاب وحکم ورمائے محبوب وقت یاد کرو جیڑے میں نبی نبوت رسال قصد عزمت سارا کچھ دے بیٹھا ہم سبان خیر خیر جیڑے میرے بی بی سیڑ ہر بی بی دی یوسف اللہ نبی صلات واسلام دے واسطے وہ بال بولیا عیسی اللہ نبی صلات واسلام واسطے دیڑنا اپنی امہ دی پاکیز کی واسطے وہ بولے لیکن جیڑے میرے محبوب دیواری آئی امہ عائشہ صدیق دیواری آئی ہوں ولے کون بولیا اچھا اچھا اگر صحابہ ہیڑے مار رہے ہوئے سیدنا علی مرتضی سیدنا صدیق کے اکبر سہیں اور عمر سہیں نے آکھا رشتہ منگر حضور دی ذات کل ون مشورہ ہونے نہیں سیدنا علی مرتضی حضور کو رشتہ گھنے سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علی حض کائنات دیوی جی ثابت افضل و آل مقام جی بی بی دائے انہ دنہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ اللہ نے جتنا بی بی بھی یا قیامت تک جتنا بی بی آس سابت عرف آل مقام اول سردار دے گھر والے مولا علی سن ولی سردار سردار سیدہ سیدہ عائش بیت باہر نہ کٹ دو انہ دے بارے فتو لامر چھوڑ دو انہ دے بارے اے پاکن کو برا برا آکھر چھوڑ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ نے بے شک حضور نے پرورش کی تی لیکن سیدہ عائش سدیق رضی اللہ تعالی سیدہ فاطمہ تزہرہ ترین نانا سرکار نے خود پالی سرکار نے خود تربیت کی سیدہ فاطمہ تزہرہ سیندہ اور بی بی سیند نماز ہی میں پڑھ دیا رکوع سجود بی بی سیندہ ہی میں ہوں دا بے شک نماز پڑھ دا طریقہ الگ ہے اور تا لیکن بی بی سیند نماز پڑھ دیا یعنی لمبے قیام رکوع لمباتی سجدہ لمباتی بی بی سیند جو میرا مصطفیٰ نماز پڑھ دا انتی لخت جی کر سیدہ فاطمہ تزہرہ سیند بی اتنی عبادت کرنے نماز سیدہ 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 نماز جو اشاعت مسلد کھڑنا بی بی سلام پھر گیا دی مولا اتنی چھوٹی رات پڑھیں جو فاطمہ تزہرہ سیدہ مکمل نہیں تھی تزہرہ سیدہ 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 ایک گھنٹا سیدہ بیٹھن ایک گھنٹا تاری جان دا نہیں سن دا بھلا حج جا سیدہ سیدہ پہلے جان تاری چھوٹے آگئی جان شکن جی انتر جی میں ویلن دے ویچ گنا ہو ہر درد کی دبا ہے صلی علی محمد کن دے تاویز ارملا ہے صلی علی محمد قرب خدا ہو حاصل جنت میں ہو گا داخل جس نے لکھا پڑا ہے صلی علی محمد اس کی یاد ہوگی رحمت بھی ساتھ ہوگی جو پڑھ کے مر گیا ہے صلی علی محمد جو درد لا دبا ہو یہ گھول کر پلا دو کیا نسخہ شفاہ صلی علی محمد کیوں آکھیں دافل بلائی والبائی والکہ والمرضی والعالم اگر بکھا تھی درود پڑ اگر کوئی شاکین بھی درود پڑ بیمار تھی درود پڑ بیماری پہ گئی درود پڑ کرونا ویرس پہ گئی درد درود بول بھی درود نہیں پڑھ دے ماسک ترہی وطر مود چھنکے لگئے بھر اتھا درود نہیں پڑھ دے اتھا حضور خدا دی قسم اگر ایمیں نہ ہو بہا اللہ مصطفیٰ دی درود کہنا پہ گئی اگر گھر دارے ختم ٹھیک کیوں حضرت مارک بندی ناصی رحمت اللہ اللہ آپ دی خدمت ایک فائد پجاری آیا موقع ایسا مناظر کریں ایک آخر اللہ ایک گالا خریت اور دھلی صبح اللہ موقع مناظر کریں آپ دوسر ہاتھ دینے دو ہیں جو بھائی چلکو جینا ہاتھ گیا سڑ او سی جوٹا جینا ہاتھ گیا بچ او سی سچا آپ نے فرمائے جل آج موقع مرگے آج اللہ دی بہدانیت کو ظاہری کر چھوڑے نے ان کو آپ بڑے رب مان 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 اس فرق تو خیر اوہاں کھا دا لے کے میری شرط پہلی یہ ہے کہ دوسرہ میری ہاتھ نہ ہاتھ بد حضرت مارک بن دینار سہیں یہ شرمندہ تھے انہ دی بار گا چاکھ نے فرما کریم آج دا وقت آج دا آج میرا بندہ غلطی پہلی تائیں کی تیئے جو ہاتھ نہ بتھین دا بولو بولو بہت بہت ہاتھ نہ بتھین دا جگی میں کلہ کلہ رکھے ہاں صرف ہاتھ نہ ساڑ رہا سرک اللہ کے پیرہ تک جنا رکھ رہے وہاں میں رب اپنی وحدانیہ تک بڑا خیوڑا جی میں میں اپنا وحدانیہ تندر گئی ہو رہا ہاتھ نال ہاتھ تیج رکھے بلا تیرے ہاتھ دست کے انہ ہاتھ نیمی ساڑی جو اگر انہ ساڑے تیج تیج ساڑے سننے دے کبرج بھاؤ سی جنی کبرج محمد آنی کبرج بھاؤ اللہ مرحبہ کیا بات عمر براہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دنیا جرہ کے میرے مصطفیٰ دے بارے ساڑا مرحبہ ساڑا تا کید ہے ایسا نبی سونے دے غلام ساڑا ساڑے امولا دے ناز نہیں ساڑا ناز تا زہر دے باب دے ناز اللہ فرمی دے میرے نصی چنگ اوہ چنگ نیک پرہزگار متقی ہیں لیکن اللہ دے سار متقی خدا ان کو لیتا ہے جن کے ہیں آمال اچھے بروں کو آپ لیتے ہیں یہ عادت ہے محمد کی مسئلہ سخت آندھا پھر دو سبان اللہ اصل تا کوئی نا کھو کوئی نا سی مسئلہ بدلنا چھوڑو میں لانت بھی اینا فرقہ برانیت دکال کرنا لیکن ساکو دلی ٹیس پہنچ دی جڑے لوگ حضور دے گھرانے دے بارے سٹھے جاؤ سیدہ زینب سلام اللہ اے او پارس بی گزرین حضرت امام حسین دی ہمشیرہ اے او پارس گزرین سیدنا علی المرتضی لخت جگر نو محرم الحرام شریف دی رات گزرین امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی آپ جنگے خیم جنگے تشریف گئیں گے فرمائے زینب چوکے قرآن پڑی فرمائے ستاوی قرآن مکمل پڑے گی جنگ کیا سمجھے کیسا سننی مار گئے ہیں کوئی چیئے بی بی اندے بارے آکشی بدہ اصلا سارا ایمان کمزور تھی گے قرآن تھی بس سیدہ زینب سلام اللہ لہ چالی جہارہ بی بی مدینہ تک جالی جہار اللہ کے بی بی سیدہ کاف لگو گھن کے امام زین اللہ عبدین سے جلان لگے بین ہاتھ بدھے پہ لگر روزہ رسول سامنے کہ ایم اشارہ فرمائے سنجیر تلیمان پہ انہا لوگ پتہ ہی کہ نہیں فرمائے جو امام زین عبدین کو چلان جلان لگے کو جلان کر سکتا فرمائے چا مہا اتھائی سنجیر دلوان سکتا آیا شرط شرط